اللہ تبارک و تعالی جس کو خود کہا ہو کہ اے و فرعون ذل اوتاد وہ تو میخے والا فرعون تھا اس کی طاقت قوت ستوت جو تھی وہ میخوں والوں کی طرح تھی بڑا ہی لشکر رکھتا تھا لیکن میرے سامنے تو کچھ نہیں تھا کہا کہ الجبار المتکبر اور میں کون ہوں میں کون ہوں متکبر میں ہی ہوں فخر غرور تکبر کسی کے لائق ہے ورب العالمین کے لائق ہے میں انانیت میں بھی کچھ ہوں یہ کہنے کہ کسی کو حق ہے ورب العالمین کو ہے کہا کہ میں متکبر ہوں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں سوم سکے گا حالانکہ جنت کے خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہے یعنی اتنا دور پھینک دیا جائے گا کیوں وہ رب کی صفت کو اپنے اندر اپنایا بعض لوگ کیا ہیں بہت ہی اپنے آپ کو عالی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیزیں منصوب کر لیتے ہیں میں فلا ہوں فلا ہوں فلا ہوں جس سے بھی ملتے ہیں میں کون ہوں پتا ہے میں یوں کیا میں وہ کیا میں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا تو یاد رکھئے یہی فخر کی علامات ہیں اچھا پہن لینا اچھا اوڑ لینا اچھی طرح لباس رکھنا اچھی طرح پرفیوم لگانا یہ نہیں ہے علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع کیا تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا کہ ان اللہ جمیلن یحب الجمال اے اللہ کے رسول ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے لباس کو ترجیح دیتے ہیں اچھا اتر لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی تکبر ہے تو علیکہ رسول نے فرمایا اللہ بڑا خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر تکبر ہے کیا فرمایا کہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق معلوم ہونے کے باوجود بھی انکار کر دینا یہ تکبر ہے کپڑوں سے تکبر نہیں ہوتا یہ اس طرح کا تکبر ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے دیکھو جی آپ غلط کر رہے تھے بخاری میں یوں حدیث ہے قرآن میں تو یہ آیت ہے آپ غلط کر رہے ہیں لیکن ہمارے بڑے 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 ہی اکڑ سے کہتے ہیں کیا رہے تو آ گیا کیا جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں تو آگا مجھے سمجھا گا کیا جارے جارے سب معلوم مجھے یہ تکبر ہے حق سامنے آئے اپنی انانیت آڑے آ جائے اور کہے کہ میں نہیں مانتا یہ تکبر ہے دوسرا کبھی موقع پڑ جائے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا کبھی موقع پڑ جائے کسی صف میں کیا ہے بلکل بازو والا فقیر خسم کا ہو تو بندہ سمجھتا ہے میں اس کے بازو کڑا ہوں صف میں ہی صحیح یہ تو نہیں ہو سکتا میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں صف میں ہی صحیح میں نہیں بیٹھ سکتا یہ تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا خواہ وہ کوئی بھی ہو چماری کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھا کرو ایک منٹ کا ہزاروہ حصہ کافی ہے تمہیں وہ حالت کو اللہ طرح پلٹھا دے اور تمہاری حالت کو وہ چمار کو لے آئے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ حالت میں رکھا ہے بس تو لوگوں کو دو آنکھوں سے نہ دیکھو حقارت سے نہ دیکھو یہ تکبر ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا التکبر الكبریاء یہ اللہ کی چادر ہے الكبریاء و ردائی تکبر میری چادر ہے جو کوئی اس میں سراغ ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا جو کوئی تکبر کرے گا میں اس کو یہی پر ختم کر دوں گا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور آخر یہی ہوتا ہے کہ متکبرین جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کا احوال بڑا دردناک ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ حشر کے میدان میں جب آئیں گے نا اللہ ان کو چونٹی کی شکل دے گا ان کے روحوں کو چونٹی کی روحوں کو ان کو کیا بنا دے گا چونٹی کی شکل دے گا اور وہ چونٹی میں رینگتے ہوئے آئیں گے اور لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ دنیا میں متکبر تھے اللہ ان کو زلیل کرنے کے لیے چونٹی بنا کے اٹھائے گا حشر کے میدان سے دیکھو جو اترا کے چلتا تھا آج کیا ہے چونٹی بنا ہوا ہے کوئی حیثیت جو نہیں ہوتی آپ چلتے ہوئے اس کو رون دیتے ہیں